تو ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹوری ویڈیو تو دوستو آج کی ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہوئے ہیں بکینسیز سے سمبھتی تھی جانی ہمارچہ پدیش کا جو ہائی کوٹ ہے وہاں پر بکینسیز آؤٹ کی گئی ہیں آپ لوگوں کے لیے جس کے اندر کلاس 3 کی بکینسیز بھی ہوں گی کلاس 4 کی بکینسیز بھی ہوں گی تو پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو بتائی جائے گی ویڈیو چاہے لمبی ہو سکتی ہے بہت نوٹیفیکیشن جو ہوگی وہ پوری آپ لوگوں کو کلیر کی جائے گی ہماری طرف سے تو نوٹیفیکیشن میں کیا کہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے تو یہاں پر آپ لوگوں کو میں پوری نوٹیفیکیشن کے ذریعے انفرمیشن دوں گا کی کونسی پوسٹ پر بکینسز نکلی ہوئی ہیں دوسرے نمبر پر یہاں پر آپ کو ایج کوالیفیکیشنز بتائی جائیں گی آپ لوگ فورم کس طرح اپلائی کر سکتے ہو اور کتنی سیلری بغیر آپ لوگوں کی ہوگی اور کس لیبل کی پوسٹ آپ کی ہوگی آپ لوگوں کو شورٹ لسٹ کس طرح کیا جائے گا یا کوشن نوٹیفیکیشنز جو ہو وہ ایمپورٹن رہیں گی اور فورم آپ لوگوں کے آن لائن ہی بھرے بھرنے ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے جب بھی ہائی کورٹ کی بکینسز نکلتی ہے تو ایک میں آپ لوگوں کو ڈیسکرپشن میں لنک دوں گا اسے لنک کے ذریعے بھی آپ فورم اپلائی کر سکتے ہو یا پھر کسی سائیبر کیفے میں جا کر بھی اپنے فورم جو ہوتے ہیں وہ اپلائی کروا سکتے ہو تو ہمارچ بدیش اچھ نیالے میں یہ بھرتی آپ لوگوں کے لیے آؤٹ کی گئی ہے تو چلیے پھر بینہ وضعہ کیے ہوئے جو ایڈورٹائزمنٹ جاری کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو دے سکتے ہو نوٹیفیکیشن آپ سبھی لوگوں کی موائل سکرین پر اس ٹیم دیکھ رہی ہوگی اور ابھی ابھی یہ نوٹیفیکیشن ریلیز کی گئی ہے تو سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ نمبر آپ دے سکتے ہو یہاں پر دوہزار چوبیس کر رہے گا اور یہ اپلیکیشن فورم آپ لوگوں کو اون لائن ہی اویدن کرنے ہوں گے کوئی بھی آف لائن فورم اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا دو لنکس جہاں پر آپ لوگوں کو دکھ رہی ہیں انہی پر آپ لوگوں کو لوگن کرنا ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنے فورم اویدن کر سہتے ہو تو اوپننگ ڈیٹ جو ہوگی ان اپلیکیشن کی وہ تیس نومبر کو سٹارٹ ہو جائے گی فورم بھرنا اور اکتیس دسمبر دوہزار چوبیس رات کے بارہ وجہ سے پہلے تک لنکس ایکٹیویٹ رہیں گے اس کے بعد ڈی ایکٹیویٹ کر دی جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو ایک مہینے کا لگوہ سامنے یہاں پر دیا جا رہا ہے فورم بھرنے کا تو سب سے پہلے یہاں پر جو رن پی رولز دوہزار بائیس میں بنے گئے ہیں اسی کے تحجیہ بھرتی آپ لوگوں کی ہوگی تو جو پہلے نمبر کی بکینسی آپ لوگوں کے لیے رہنے والی ہے یا کیٹگری کی بور رہے گی کلرک کی گروپ سی کی بکینسی ٹھیک ہے تو اس میں کل ملا کر 63 پوسٹ یوہب و فیلپ کی جائیں گی اور ریگلر میں 49 پوسٹ یوہب یہاں پر آپ لوگوں کے لیے رہیں گی ایک ریگلر ہوتی ہے کونٹرائٹ ویسز پر ہوتی ہے تو ریگلر میں 49 پوسٹ آپ لوگوں کے لیے یہاں پر رہیں گی باقی کیٹگری بائیس یہاں پر دے سکتے ہیں آن ریزارو سی ایس ٹی او بی سی ای ڈیولی ایس کے لیے کتنی پوسٹ یہاں پر رہنے والی ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے لیول تین کی یوہب سیلری ہوتی ہے بیس ہزار دو سور پیس لے کر چو سٹھ ہزار تک سیلری جوہب وہ کلرک کو دے جاتی ہے اور کلرک کے لیے گروپ سی کی ہے تو اس میں آپ لوگوں کی گریجویشن کمپلیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو یہاں پر کمپیوٹر کی بھی نورج ہونی چاہیے جیسے کی بینڈو اینڈ لائنکس سیسٹم آپ لوگوں کو چلانے آتا ہونا چاہیے سگریننگ ٹیسٹ ریٹرن ٹیسٹ آپ لوگوں کو یہاں پر ہوگا اور ٹائپنگ ٹیسٹ اور ڈوکومنٹ بیریفیکیشن کے ذریعے ہی آپ لوگوں کو یہاں پر شورٹ لسٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو ٹائپنگ ٹیسٹ اس طرح کا ہوگا کہ 30 ورڈز پر منٹ انگلیش میں ٹائپنگ آپ لوگوں کو آنی چاہیے ٹھیک ہے اور 25 ورڈز پر منٹ ہندی میں آپ لوگوں کی ٹائپنگ آنی چاہیے جو ہندی میں لینگویج ہوگی وہ ہوگی کروٹی دیو تس کی ٹھیک ہے تو اسے حساب سے آپ لوگوں کی یہاں پر کلرک کی بکینسی کمپلیٹ ہوتی ہے جو بھی اس کے لیے آر این پی رولز ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دیے گئے ہیں تو کلرک میں ریگلر کی تو 49 پوشٹ آپ لوگوں کو بتا دیں دوسری طرف کونٹرائٹ کی بھی 14 پوشٹ آپ لوگوں کے لیے یہاں پر رہیں گے کیونکہ کل ملا کر یہاں پر 63 پوشٹ ہیں تو کونٹرائٹ میں بیجز جو ہوتی ہیں وہ ہمارچہ پردیش گورنمنٹ نے جو تیہ کی ہوتی ہیں اسی حساب سے یہاں پر آپ لوگوں کو رکھا جائے گا ٹھیک ہے تو دو طرح کی بکینسی ایک ریگلر اور ایک کونٹرائٹ پر دوسری نمبر کی بات کریں تو دوسری نمبر پر سٹینو گرافر گریڈ 3 کی بکینسی نکالی گئی ہے یہ ابھی گروپ C کی ہی رہے گی ٹوٹل پوشٹ 52 جہاں پر رہیں گی تو ریگلر میں 22 پوشٹ یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہیں اس میں جو سیدری ہوتی ہے وہ لیول 6 کی دی جاتی ہے 25,600 روپے سے لے کر 81,200 تو اس میں بھی گریجویشن ہے آپ لوگوں کی کمپلیٹ ہونی چاہیے پچاس پرشیت نمبر سے اور پچیتر پرشیت مارکس آپ لوگوں کے ٹینتھ میں ہونے چاہیے اور پچیتر پرشیت نمبر ہی آپ لوگوں کے 12 میں ہونے چاہیے اور 60 پرشیت کے لگو گریجویشن میں ہونے چاہیے اور پچیتر پرشیت ان پوشٹ گریجویشن اگر پوشٹ گریجویشن نہیں بھی ہے تب ہی بھی آپ اس فورم کو اپلائی کر سہتے ہو ٹھیک ہے تو جو یہاں پر چار آپ لوگوں کو الیجیبیلٹی بتائی ان میں سے کوئی دو یوہبو فلفل ہونی چاہیے یعنی دو جادیں کی دو یہاں پر سیچویشن ساتھ لوگوں کی کمپلیٹ ہونی چاہیے سٹینوگراف فر گریجویشن میں تو جہاں آپ لوگوں کے لیے سٹینوگراف فر گریجویشن میں پوشٹ کے بارے میں پتا ہو گیا باقی کونٹریٹ ویسز کی 30 پوشٹ رہیں گی سٹینوگراف فر گریجویشن میں ٹھیک ہے تو کونٹریٹ ویسز پر آپ دے ساتھ ہو یہاں پر کی کس طرح آپ لوگوں کے لیے یہاں پر رکھا گیا باقی سٹینوگراف فر کی پوشٹ ہے تو اس میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ 80 words پر منٹ انگلیش میں آپ لوگوں کی سٹینوگرافی ہونی چاہیے ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اور 40 words پر منٹ آپ لوگوں کی ٹائپنگ سپیڈ یہاں پر ہندی بغیرہ میں جو ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے انگلیش بھی ٹائپنگ سپیڈ 40 words اور ہندی میں 30 words پر منٹ جو ہوتیپنگ آپ لوگوں کی آنی چاہیے اب بات کرتے ہیں ہم اپنی تیسری کیٹیگری یو کی گروپ سی کی ہی رہے گی ڈرائیور کی پوشٹ رہے گی تو ڈرائیور کی شیب کینسز ہائی کھوٹ کے لیے جو آپ دی گئی ہیں لیول پانچ کی سیدری ہوگی 21,300 پیسے لے کر 67,800 تک ٹھیک ہے تو اس میں ایک تو دسویں پاس آپ ہونے چاہیے دوسرا آپ لوگوں کے پاس لائٹ موٹر بھی جو آپ لائسنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور تین سال کا لگو کا experience بھی جہاں پر مانگا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے تو انہ کا بھی ایک سکریننگ ٹیسٹ ہوگا جانی ریٹن پروفیانشی ٹیسٹ جو سکیل ٹیسٹ ہوگا اور ایک ڈوکومنٹ ویریفیکیشن ہوگی اسی حساب سے جہاں پر آپ لوگوں کو شورٹ لیسٹ کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں فورتھ ہمبر کی بکینسی کی جو رہے گی پین کی orderly جا پھر چونکی دار صفائی کرم چاری گروپ ڈ جانی لیبل فور کی پوسٹ آپ لوگوں کے لیے آؤٹ کی گئی ہے کل ملا کر 66 پوسٹ ہوں گی جس میں 64 ریگولر ہیں ٹھیک ہے صرف دو ہی بکینسی ہوں کی جو کی کونٹ ہوتی ہے 85 مارک آپ لوگوں کے جو ہوتے ہیں وہ qualification کے ہی ہوتے ہیں جانی پلس 2 کے نمبر کو آپ لوگوں کو یہاں پر چین کیا جاتا ہے پندر نمبر آپ لوگوں کے یہاں پر ڈوکومنٹس کے ہوتے ہیں جس میں لائرنس فیملی بغیرہ آتی ہے اور ساتھ میں ساتھ یہاں پر بیک ورڈ ایری وغیرہ کے جو سیٹیفیگیٹس ہوتے ہیں اس پہ آتی ہیں تو ڈیلی ویجز کے یہاں پر دو پورٹ رکھی گئی ہیں ٹھیک ہے تو آگے بات کریں یہاں پر آپ لوگوں کے پاس سمی دیا گیا ہے ایک مہینے کا اسی کے بیچ آپ لوگوں کو چاس ورش ایج رہنے پلی ہے تو آن لائن مادیم سے ہی آپ لوگوں کو یہاں پر فورم جو ہوتے ہیں اپلائی کرنے ہوں گے اگر فورم اپلائی نہیں کرنے آتے ہیں تو کسی بھی سائیور کیفی میں آپ اپنے فورم اپلائی کروا سا جو اگر آپ کی فیملی بی پیل سے ہے جا پھر کوئی اگر فیمل کینڈیٹ اپلائی کرے گی سینگل ڈوٹر ہے بھو سیٹیفکیٹ آپ بنواز سہتے ہو اگر کوئی فیزیکل ہینڈی کیفی 40% بھو آپ کے پاس سیٹیفکیٹ ہے تو اسے بھی بنواز سہتے ہو اگر میٹل بینر ہے نیشنل لیول کا وہ بھی سیٹیفکیٹ چلے گا اسینشل ایڈوکیشن کوالیفکیشن کے آپ کے سیٹیفکیٹ ہونے چاہیے مچلی بونفیڈ کا سیٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ایج پروف کے لیے سیٹیفکیٹ آپ کے پاس چاہیے سی سی ایڈوی سی ایڈوی سی سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور ایکسپیرنس سیٹیفکیٹ اگر ہے تو وہ بھی یہاں پر لگوا سکتے ہو تو یہ ایک ایڈبرٹائزمنٹ جو